بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی حکمرہ بی جے پی کو دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے اتر پردیش کو فتح کرنا لازمی ہے لیکن اس بار اپوزیشن متحد اور مضبوط ہے کانگریس یہاں حکمرہ بی جے پی اور اپوزیشن اتحاد بی ایس پی اور ایس پی سے نسبتاً کمزور ہے اس کے لیے یہ انتخاب نظریہ کی لڑائی ہے یہ چناو یہ فیصلہ کرے گا کہ دیش کی عوام جھوٹ کے ساتھ ہے یا سچ کے ساتھ ہے نفرت کے ساتھ ہے یا محبت کے ساتھ ہے فرقہ پرست طاقتوں کے ساتھ ہے یا نیشنل انٹیگریشن کی بھاونہ رکھنے والے نیتاؤں کے ساتھ ہیں تجزیہ کار رفتہ رفتہ اس عمر پر متفق ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انتخابات میں شاید کسی پارٹی یا محاص کو اکثریت نہ مل سکے اس صورت میں نئی حکومت کی تشکیل میں علاقائی جماعتیں قلیدی کردار ادا کریں گی میرا اپنا ماننا ہے کہ شاید راحل گانڈی اگر پردھان منتری بنیں گے تو تب بنیں گے جب کانگریس کے اپنی مجورٹی ہوگی مودی جی کیونکہ بہت ہی ڈیر ڈیویل ٹائپس کے ہیں بہت ہی اگریسیو ہیں ان کے نام پہ وہ کنسنسز ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا یہ مشکل ہے دوہزار انیس میں بہت چیزے ہونے والی ہیں آپ ایک نیا پردھان منتری دیکھ سکتے ہیں یہ تو لگ رہا ہے کہتے ہیں کہ دلی کے اقتدار کا راستہ اتر پردیش سے ہو کر گزرتا ہے پچھلی بار یہاں کی اسی میں سے اکہتر سیٹر جیت کر ہی بی جے پی اقتدار میں آئی تھی لیکن اس بار یہاں انتخاب کی صورت بدلی ہوئی ہے یہاں کی دو بڑی جماعتنے سماجوادی پارٹی اور بہجن سماج پارٹی اس بار متحد ہو کر انتخاب لوڑ رہی ہیں اگر وہ پچھلے انتخاب کا نتیجہ پلٹنے میں کامیاب ہوتی ہیں تو دوبارہ وزیر آدب بننے کا موڈی کا راستہ کافی دشوار گزار ہو سکتا ہے شکیل اختر بی بی سی نیوز لکھنو